مزفر آباد مہاراجہ رمبیر سنگھ نے اٹھارہ سو پچاسی میں شروع کرائی کتبے پر مہاراجہ رمبیر سنگھ کی تخت نشینی کی تاریخ بھی فارسی میں درج ہے ستونوں پر موجود فولادی پل انیس سو اکتیس میں تعمیر کیا گیا اس بارہ دری کو پتھروں کو تراش کر خاص دیزائن سے تعمیر کیا گیا ہے تاہم حکومتی بے حصی کے باعث یہ بارہ دری بکریوں کے باڑے میں تبدیل ہو کر رہی ہے یہاں پر آنے والے سیاہ جہاں فن تعمیر کی تاریخ کرتے دکھائی دیتے ہی وقت شکوا بھی کرتے ہیں اگر اس کی نیچرل بیوٹی کی بات کریں تو نیچرل بیو اس کا بہت اچھا ہے لیکن ہیومن ایمپیکٹ یہاں پر اتنا ہے کہ یہاں گندگی بہت کر دی ہے حکومت وقت اس کی تذین اور عائش کے لیے توجہ دے تو میرے خیال میں بہت بار سے سیاہ یہاں آ سکتے ہیں اور لطف اندوزہ سے متعلقہ ادارے بارہ دری کی تذین اور عائش کے لیے عملی اقدامات کریں تاں کے زیادہ سے زیادہ سیاہ اس تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے مظفر آباد کا رکھ کر سکیں بارہ دری کی رون کے بحال کرنے کے لیے فن تعمیر کی اس شاہکار پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کیمرہ مین محمد اشوا کے ساتھ محمد اقبال میر آپ نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر آپ نیوز کے سبولت